میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا آ گیا گر وہاں سے بلاوا میرا شاہِ مردہ کے در سے سوئے کربالا اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا شکرِ مالا وہ دن آ گیا میرے گر بل چلا کربالا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انزل فرقان على عبده ليكون بالعالمين موسیقا 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 اللہ على اعدائهم اتمعین من الغان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ دبرکا و دعانا في كلام المجید وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم واجعلنا منهم ایمتين يحضونا في امرنا لما سبلوا وكانوا بآياتنا يوقنون سرخ لهم خضائر محترم امین قرام خضائر محترم ماہ شعبان المعظم کی عبارت کر دیدے آپ سب کو حضیح تبریق پیس کر دیدے ماہ شعبان بہت پاوردک مجھے وہ مہینہ جس کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ رسول پاک نے یہ فرمایا شعبان میرا ملینا ہے شعبان میرا ملینا ہے فقو حمائل شعبان کا چاند نمودار ہوتا رسول خدا ایک منادی کو بھیجتے مدینہ کی بلیوں میں چھکا لگاتا اور اعلان کرتا کہ اے لوگو شعبان کے چاند نظر آگے ہیں یہ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے نہ جانے رسول خدا نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کرا لیا مومنین باماقات مومنین بیٹھے ہیں رسول خدا نے رجب کو اپنا مہینہ کرا نہیں لیا ماہ عمضان کو اپنا مہینہ کرا نہیں لیا شعبان کو اپنا مہینہ کرا لیا اس لیے کہ مارے شعبان کو اپنا مہینہ ہے جو دین محمد کو بچانے والے آنے ہیں اس مہینے دن میں دین شعبان کو گو آیا دین شعبان کو گو آیا کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کیا حسین مینی و آنا مینہ وہ آیا جس نے دین محمد کی بطار بچایا تو کیوں نہ شعبان کو رسول خدا اپنی مہینہ کرا نہیں دین شعبان کو مولا حسین آکے ہیں تو چار شعبان کو یاورِ امامِ حسین آکے ہیں اور پھر پانچ شعبان کو وہ آکے ہیں جو کربلا کو بچا کے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اس پلی خاصل کے ستارے جمعودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ چودہ امی کا چاند چودہ محصوم بارے میں امام جمعودار ہوتا ہے پندرہ شعبان تو یہ وہ مہینہ لے گا ہے کہ جہاں کمر بنی حاصل بھی نظر آتے ہیں کہیں نجو میں تہلے بیت نظر آتے ہیں یہاں ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں اور پھر پندرہ شعبان کو خرشید امامت نبودار کرتا اس لیے تمہارے شعبان اور مقدمہ ہیں بھائی رہے ہیں زیافتِ الہی کے لیے مقدمہ ہیں بھائی شعبان اگر ہم کسی مہمانی میں جاتے ہیں کسی زیافت میں جاتے ہیں تو جتنی مہمانی جتنی زیافت بودھان ہوگی بودھانے والا جتنا عزیم ہوگا دعوت جتنی بڑی ہوگی تیاری بھی اٹھنی نہیں ہوتی اگر کسی بڑے بھوٹر میں کسی وزیر نے دعوت دی بڑے اچھے تلاش کر کے اچھے سچا کپڑا پہن کے جائیں گے بہترین تیاری کے ساتھ جائیں گے کشپور دگا کے جائیں گے دعوت اتنی بڑی ہے بولانے والا اتنا بڑا رہنا ہے کیسے میلے کپڑوں کے ساتھ چلے جائیں گے مہلے کچھلے بھدن کے ساتھ بسینے کے ساتھ نہیں جائیں گے کیوں اس لیے کہ دعوت پڑی اب کسی قضل جتنا جتنا بولانے والا بڑا دعوت جتنی بڑی اتنی ہی تیاری کرنی پڑتی ہے تو جب دعوت دینے والا سالے کے کائنات ہو دعوت دینے والا سالے کے کائنات ہو جس نے اس کائنات کو خلق دیا ہے جو رب ہے اس کائنات کا جو رب العالمین ہے وہ اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مہرہ وزار کے مہینے میں میں تمہارے تمام گناہوں کو مخصوں سے سلامت پڑھنومہ سلامت پڑھنومہ سلامت پڑھنومہ اللہ وؑ اللہ اللہ شب اب یہ ماہِ شہابان اس دعوتِ الٰہی میں داخل ہونے کے لئے تیاری جتنی اچھی دیانی ہوگی اتنا ہی ماہِ رمضان سے زیادہ اس طرح ہے بہتانِ مہدرہ شہابان کا مہینہ امامت کا مہینہ ہے اور آقا کی معرفت دیکھنے میں میں نے اس موضوع کا انتظار کیا وہ بھی امامت کو برایت ہے حضرت و حضرت اللہ تعالیٰ قرآنِ قریم میں ارشاء فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتًا يَحْدُونًا بِحَمْ لِكَ اور ہم نے ایک خون میں سے اس کو امام کے قول پر انتظار کا قرار دیکھنے وَجَعَلْنَا مُحْتَرَمْ جہاں بھی قرآن میں امامت کا بڑھا ہے وہاں بھی یہ فرماتا ہے جَعَلْنَا ہم نے قرار دیکھا جَعَلُمْ ہم بنانے والے میں اِنِّ جَعْلُمْ فِي الْعَرْزِ خَلِفَةَ اور خلیفہ بھی میں بناتا ہوں اور امام بھی میں بناتا ہوں یہ قرار دینا خلیفہ اور امام بنانا میرا کام ہے جو میرا کام ہے میرے سے خُج کرو جو تمہارا کام ہے تم کیا بنا لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تم خلیفہ بنو یا امام بنو فِي خلیفہ بنانا و امام بنانا ہمارا کام ہے تمہارا کام ہے پریشان ہونے پریشان ہونے پریشان ہونے اس لیے فَرْنَا وَجْعَلْنَا مِلْكُمْ آئِمَّتَنْ يَحْدُونَ فِي عَمْرِنَا لَمَّا صَوَرُونَ یَحْدُونَ فِي عَمْرِنَا کی بَادن میں تفسر کر دی کیوں امام کرا کیا اس وجہ سے ان کے اندر دو خصوصیات خدا قالا کسی کو امام بناتا ہے تو ایسے ہی نہیں لمَّا صَوَرُونَ اس وجہ سے انہیں سب کیا وَقَانُ بِ آیَاتِنَا یُخِلُونَ اور وہ ہماری آیات پر یقین لگتے ہیں ہم نے انہیں امام کی طور پر انتخاب کیا اللہ تعالیٰ میں حضرتِ عبراہیم جو کہ نبیِ خدا میں قرآن بیانتا ہے کہ حضرتِ عبراہیم اللہ کے نبی لیکن اللہ نے انہیں آزمایا اور آزمایشوں میں مرتلا کیا جتنی آزمایشیں ہوسی ہوئی تو حضرتِ عبراہیم ان آزمایشوں پر پورے اُترے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان اقلاعات میں دیکھا کہ حضرتِ عبراہیم ان کمام آزمایشوں پر پورے اُترے تو پھر فرمائے انی جاہلوکا لنا سے امامہ اے اِبراہیم میں دن ہو جائے لوگوں کے لئے امام بنا بھی حضرتِ عبراہیم حضرتِ عبراہیم کو مقامِ امامت اتنا پسمت آیا تو فرمانے لگے پر برددار میری نصر میں سے بھی کوئی امام جراتے فرمائے لا یلالما کیا لطالبین میرا یہ قہد اور میرا یہ منصر ان کو نہیں پہنچے گا جو سالم ہیں وزانِ مختلف اللہ نے حضرتِ عبراہیم کو مقامِ نبوت کے بعد مقامِ امامت بھی منزلت دے تھی فرمائے درمہ صاحب اس وجہ سے کیا کہ صبر کیا آزمایشوں پر پھولے ہو جائے صبر کیا حضرتِ عبراہیم نے اسماعیل کو زبا کرنے کے لئے پہنچے چھوڑی چلانی کی زبا کرنا جا رہے تھے یہ تو خدا کو کچھ اور ہی نہیں منصور وفدائینا ہم زبن عظیم ہم نے اس کا فضیہ زبن عظیم کی صورت میں دے دیا اور فرزِ بھی عظیم کی تفسیر اپنی جگہ آگا تو اتنا صبر جہاں پھر صبر اسماعیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں صبر حسین شریف صبر حسین شریف وہاں سے بلکہ جہاں پہ میں یوں کہوں کہ جہاں پہ صبر اسماعیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں شکر ایمام حسین کی منظر ہے شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ادایاتینا شکر ہے تو نے مجھے یہ دعفیق عطا فرمائی تیری رحمہ یہ بچے تو جائے مصابل صبر کی انتہا اہلِ بیجی بھی نظر آتے ہیں صبر کی انتہا یہ چیز واست کر دو کہ مقام امام اللہ کے نزدی توقف لنگا اس لئے حضرت ابراہیم نبی تھے لیکن نبی ہونے کے بعد جب مقام امامت عطا جاتا ہے تو انتہا مقام و منظر اور ہمارے رسول جو آخر نبی ہیں وہ نبی بھی تھے امام تمام امیعہ سے پالا جاتا ہے مقام امامت اللہ کے نزدی کتنا بلند تو اس وجہ سے امام بنائے حضور نے سب دے جاتا ہے وقامو کہ آیاتنا یقینو اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھ لیتے ہیں وہ ہماری آیات پر یقین رکھ لیتے ہیں یعنی اللہ کی آیات پر یقین رکھ لیتے ہیں اب یہاں توجہ کا طالب ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت ملا لیکن حضرت ابراہیم ایک دفعہ بزر رہے ہیں ایک سمندر دریا کے قرارے سے دیکھا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں لیکن مرنہ قلبی کے میرا دل مطمئن ہو جائے حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس عین اور یقین کی منظر میں نہیں پر جاتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے اس لیے اللہ نے حکم کیا چار فرندوں کو لاؤ اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو پھاڑو پھر رکھو جب ان کو تم پکارو گے تمہاری طرف لطا کے آئیں گے فرندے بن جائیں گے اللہ نے یہ کہایا کہ دیکھو ایسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فرندے ہیں اپنے آپ سے مانوس کرو ابراہیم تم مقام امامت پر پہنچکے ہو یہ فرندے ہیں یہ حیوان ہیں یہ بھی فرندے بھی اگر تم سے مانوس ہوگے اور جب امام نے حکم دیا تو وہ لپک کے آ جائیں گے یہ تو حیوان ہیں بابا تھا بابا بیٹا ہے وہ امام کی منزلت ایسی ہوتی ہے اللہ حضرت ابراہیم کو مقام امامت پہانا چاہتا ہے ان لوگ ان کو مانوس کرو اپنے پاس کچھ ایسا رکھتا ہے کیوں کہ آپ کا اس لیے کہ مقام امام کو سمجھانا ہے کہ یہ فرندے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جو ہی فکارے کے امام یہ واقع فکار رہا ہے وہ ٹکڑے لپک کے آتے ہیں فرندہ بن جاتے ہیں یہ تو حیوان ہے اگر انسان ہو انسان ہو امام پہانے تو جہاں پہ ہوگا وہ گمت جائے تو آسانی مہتر ہے حضرت ابراہیم یقین رکھتے تھے ایمان رکھتے تھے کہ اللہ وہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے لیکن یقینی کی منظر پہ پہنچنا چاہتے تھے تو اپنے پربان کو اپنے مولا علی پر جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ کو چپل قطع لحظ تک تو یقینہ کہ اگر سارے پردے ہٹ جائے علی کے یقین میں ذرا بھی حضرت آتے ہیں رہا ہے تکبیر تمام صورے کی رہد کر سارو رہا ہے 希望 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ وہ امام ہیں فرمایا کہ انہیں ہم نے امام قرار دیا یہدونہ پر امرنہ وہاں والے امرس سے ہدایت کر دیا اللہ نے ہدایت پر نظام اس دنیا میں رکھا ہے انسان نے ابھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا کہ اس نے حادی مکرد سب سے پہلے عزت آدم کو بھی جانا ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو پریشان نہ ہو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے دنیا آخرت کا اختیار ہمارے حق نہیں لے اے انسان ہدایت کے معاملے میں پریشان نہ ہونا میں نے سب سے پہلے حضرت آدم کو ربی خدا کو زمین پر بھیجا تیری ہدایت کے لئے اور کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوتا جہاں جب اللہ کی طرف سے حادی زمین پر نہ ہونا ہر زمانے میں حادی موجود رہا ہے حضرت آدم سے لے کر ساتم المرسلین تک ایسے جوڑتے ہیں کہ جبکہ زمین حجتِ الٰہِ شخص یا نبی رہا ہے یا نبی کا جاندی شیف رہا ہے یا خلیفہ رہا ہے خلیفت اللہ رہا ہے کوئی ایسا حق نہیں رہا کہ زمین حضرت آدم کی طرف سے نمائدہ مقرد کر یہ بغیر رہ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جس نے حضرت آدم سے خاتم المرسلین تک ہدایت کا انتظام کیا اپنے ہاتھی بھیجتا رہا اب رسول خدا کے بعد امت کو ایسی ہی چھوڑ دیں اب جاؤ جو مرضی کرو اب میں ہدایت کر کر کے تھک گیاں ہوں ناوز اللہ ہدایت کرنے والے نے سب سے پہلے زمین پر حادی بھیجا تھا جب تک اس زمین پر انسان ہے حادی واقعی رہے اس زمین سے جانے والا بھی آخری حادی پر حق ہوئی ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا بس ایک اور حضرت بھیانتے ہیں حضرت محترم انہا انزلنا ہوں فی نائلت القدر صبح قدر پڑھتے ہیں صبح قدر پڑھتے ہیں ہر روز پڑھتے ہیں نماز کی پڑھتے ہیں ابھی ماہ رمضان المبارک آئے گا جس میں پسنایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قدر کی جس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں فرمایا کہ انہا انزلنا ہوں فی نائلت القدر تمہیں کیا معلوم شبہ قدر کیا ہے لائلت و قدر خیل اور من ملک میں شہد شبہ قدر ہزار معنینوں سے پہلے کیوں اس لیے تنظل ملائکہ اور روح بھی ہے اس لیے فرشتے اور روح امیر اس قداد میں نازل ہوتے ہیں بن قلعام تمام امور اس کائنات کے تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں یہ بتاؤں کہ شبہ قدر قدر رسول خدا کے زمانے میں تھی یہ ہر سال جب ہر سال شبہ قدر ہے یعنی ہر سال پر اس کے شبہ قدر میں تمام امور کو لے کر اس زمین پر آتے ہیں نازل ہوتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں رسول پر نازل ہوتے تھے اب یہ بتاؤ رسول خدا کے بعد کس پر آتے ہیں کوئی ایسا نمائندہ ہونا چاہیے زمین کی اوپر اللہ کی طلب سے کوئی حجت خدا اس زمین پر ہونی چاہیے کہ جس کی پاس یہ پرشنے آتے ہیں وہ بارمہ امام بھی اس زمین پر موجود ہے وہ حجت الہی ابھی بھی اس زمین پر موجود ہے کہ اگر ایک لمحے کہ یہ زمین کی اس کے وجود سے خالی ہو جائے تو یہ زمین لیتا ہے اس نہیں سوئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت کا احتمام کیا یہ عمر الہی کیا ہے بس اس کی مضال کر کے اپنے زمین کو تمام کی پھر سلاوات پھر محمد وآل محمد اللہ 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 محمد یحبون بر عمر میں ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں کیا ہے ماشاء اللہ عمر کیا ہے علماء دوائی صاحب تفسیر ویزان بہت ہی قدم پائے تفسیر اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن بیعتر دیکھیں عمر کیا ہے و عمر اذا اراد شیئن ان یقول لہو عمر الہی کہ جب وہ کسی چیز کا اراد کر جا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہو جا جب وہ ہو جا اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو اراد ہی کہتا ہے وہ ہو جا ہے اللہ اپنے نمائندے پر اپنی اپنے امام کو منصف جب عطا کر تو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ مصر صفات خدا بن جاتا ہے جس طرح اللہ کہتا ہے ہو جا ہو جا جا ہے وہ امام جس منصف پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا ہو کہ اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم نے جب پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو پتھارا قرآن میں بیان کہ آگے ٹکڑے 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 جمع ہو گئے پرندے دوبارہ جمع ہو گئے اور پرندے کی شکل ان زندہ ہو گئے ہمارا یہ وہی تو ہے اللہ وہ حقام امامت پہ پہنچنے والے یہ مرتبہ یحدونہ بعمرنہ ہمارے امام سے ہدایت کرتے ہیں یعنی اگر امام چاہے تو ہماری ہدایت ہماری ہدایت میں مثال ہوں سیدہ ہمیری ایک معروف شائد ہمارے ہیں اور پڑے قصیدیں انہوں نے اہلی بیت کی شان میں کفہ میں رہتے تھے سیدہ ہمیری اگر سے اہلی بیت کو ماننے والے تھے لیکن ایک دو مسئلے اندر تھے ایک یہ زیدی مزر یعنی حضرت زید امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو نہیں مانتے تھے زیدی مزر امام پاکر اور امام جعفر سادق کو نہیں مانتے دوسرا وصلہ یہ کہ کبھی کبھی جو ہے وہ شراح بھی دیتے شائر تھے کبھی مسئلی میں آ جائے تھے یہ دو مسائلوں کی امام جعفر سادق کے زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں سلام پڑھیں ایک دفعہ امام کوفہ میں تشریف آئے سیدے دمیری اپنی بستی میں بس ایک سرائی ہاتھ میں لیے مازار سے شر سراب خریدی سرائی خات کے پہری آرے بستی بس تنگ گلی آگے سے امام آتا ہے گلی ایسی ہے کہ پیچھے پڑھ سکتے ہیں آکے آ سکتے ہیں اور امام سے سامنا کیسے کرتے ہیں جو ہاتھ میں سراہی ہے جس کے شراب پریشان پریشان سوچتے ہیں دیبار کی موں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں امام سنگھ پیچھے سے گزار جائیں گے جو ہی امام نزدیل آتے ہیں تو امام خطار کے کہتے ہیں اے سیدہ ہمیری تم جس حال میں بھی ہو ہم سے نہ موڑو ہم سے نہ موڑو یہاں میں قبائت میں میں زن میں آ رہی ہے قبائت میں ہے کہ لائی یدخل جنت اللہ من عرفہم و عرفو کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکیتا مگر وہ کہ جو ان اہل بیت کی معرفت رکھتا ہوگا اور وہ بھی اسے پہچانتے ہوں گے یہ روایت ایک کہ ان کی معرفت رکھتا ہوگا جنت پہ داخل ان کی معرفت رکھتا ہوگا اور وہ بھی اسے یاد خل اللہ اور جہنم میں بھی کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ من ان کرا ہم و ان کرو کہ جہنم میں بھی کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو ان کار کر دے اور اور وہ ہمیں ہی پاس آی پر آیا سلام کیا امام کو امام نے سلام کا جواب دیا امام نے پوچھا سید حمی یہ تمہارے ہاتھ ہو گیا ہے ہس گیا رہا سلائی ہے سلائی ہے یہ بتا اس کے اندر کیا ہے پریشان وہ کیا کہتا ہے نہیں کہ سکتا پریشان ہے جانتا تو ہے کہ رسول خدا کے بیٹے ہے اتنی معرفت تو ہے امام کے طور پر قرون نہیں کرتا تھا لیکن معرفت تھی کہ امام رسول خدا کے بیٹے ہیں طیب و طاہر ہیں اتنی معرفت تھی کہنے لگا کہ مولا اس کے اندر سرکہ مولا اس کے اندر سرکہ اب مولا نے ادلا قدمتہ کیا مولا ادلا اپنا اب اس میں اندر ہو کیسے اندر اتنی معرفت ہے کہ یہ نجس شراط ہے یہ پاکیزہ بطن ہے کیسے اندر تو اس پاکیزہ بطن پر لیکن اتنا نہیں جانتا تھا کہ اللہ نہیں افرمایا کہ اللہ جب فرماتا ہے انما یو زبا اللہ اللہ جب فرماتا اے اہلت ہے ہم نے تم سے رسک کو دور کر دیا ہم نے تم سے رسک کو دور کر دیا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رسک کو دور کر دو اب یہ رسک جتنا بھی کوشش کرے پیرے ردے آئے ان پاکیزہ حسنیوں کے ردے آئے نہیں آسکتا اور اگر آ بھی جائے تو اپنی چنس تبدیل کر کے آئے گا نجس ہو کے نہیں آئے گا اور اسی لئے جو ہی دھتے دھتے اس سراحی کو امام کے بعد پہ اندیلہ تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعا سرکے میں مدل گئے تو اب شراب نہیں لگا سرکے میں مدل گیا کہنے لگا کیا ہو گیا کیا ماجرہ ہو گیا اب امام نے اللہ دیر چنایا امام کے دیر تو ایسے ہوتے تھے شیطان ہوتے ہیں گھوڑا کر لائے کے لئے امام کے دیر ہوتے ہیں ہدایت کے امام بیگلا میں چلا ہے جب فرمایا کہ بتا تیرا وقت کا امام کون ہے بتا تیرے وقت کا امام کون ہے کہنے لگا میرے وقت کا امام وہ وہی ہے کہ جب شراب سراحی میں تھی تو شراب کی جب اس کے آگ میں آئی تو سرک ہے یہ ہوتا ہے ایسے کوئی امام مانو جس کو خدا نہیں پھر تیری دنیا تیری آخر کے وزا میں بڑے معروف شخصیت ہے حروف نے دربار و وصی لیکن مولا امام موسیق حاصل کے چاہنے والے اور امام اکھنے والے امام صرح کے آج میں نہیں چاہتا اس ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہوں اب ان سے اجازت لیں کہ میں صیفہ دوں میں نہیں چاہتا امام میں نہیں اہلی 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 وہاں پہ رہو لیکن ایک اور میں بھی تیرے ساتھ بادہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تیرا بھی نہیں کھولے کبھی بھی ظالم تجھے پکڑ نہیں سکھے کبھی بھی تم زندان میں نہیں لانے جاؤ کبھی بھی تیرے گلے پہ تلوار نہیں امام ہے امام کی بات جو امام کہہ دے پچھت لگی پر امام اتنا ہے یہ کوئی لگی ہے امام نے کیا بے خوف و خدر حالوں کی دربار میں بزارت کے وضع منصف پر خائز بڑے بڑے لوگوں نے شکایث کیوں کہ یہ شیعہ شیط فلا ہے لیکن کہیں نہیں پکڑا گیا ایک مرتبہ ابراہیم جمال کوفہ کے رہنے والے مولا کے چاہ مالے نہیں وہ کام پڑتا ہے بخدار کے میں علی بن یکرین کے دفتر کے باہر دربان کو آکے کہتے ہیں کہ مجھے علی یکرین سے کام ہے انہیں کہو کہ ابراہیم جمال آیا ہے مولا امام مرسط قاضم پر سانے والا ہے بڑی امید کے ساتھ آیا تھا علی بن یکرین میری ملت کرے گئے علی بن یکرین نے سنا ان سنی کر دی کہا جا کہ دو میں مسرور ہوں ہم بڑی عوضے پر پہنچ آتے ہیں وہ اپنے جاندے والوں کو پیچانتے ہی نہیں کوئی عوضہ کورسی مل جاتی جاتا تو اب کون ہے بھئی دیکھا تھا یہ حالت ہو گئی اب وقت گزر گیا تھوڑے انسے کے بعد علی بن یکرین حج کے نوسم حج پہ جاتے ہیں اور حج پہ جانے کے بعد جاتے مدینہ میں امام سے ملاقات کے لئے امام بن دوسر آزم سے ملاقات کے لئے کیون ان کو یقین ہے کہ جب تک امام کی حد میں نہ جاؤ میرا حج کی کب نہیں اتنی معرفت ہے تشریف لے جاتے راضے پہ دست تک سے خادم آتا ہے اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جاؤ امام سے کو حج یقین ہے بڑی امید امام تو بڑی استقبال نہیں امام اتنا چاہنے بڑی خادم گیا پس کہ امام نے چاہنے جانے کہ دوبارہ چاہش امام نے سنرانا ہو کہ امام نے جانے تیسی دفعیر کہ امام نے کہ میرے پاس واقت نہیں دونے لکھا کہ امام سے جا کے ارز کرنے میرا گناہ تو بتا بھی میرا گناہ کیا ہے کام بھیجا یقین سے تو ہمارا ایک چانے والا تیرے پاس آیا تھا تیرے پاس واقت نہیں تھا آج ہمارے پاس بھی تیرے لئے واقعی ہمارے دینے دشمن دشمن امام کو ماننا اور پھر مان کے ادا آخر بھی بہت ہیں میرا کون آخر بھی بہت ہیں میرا کون لگا زینا ولا تکنو علی شای سمعی اے ہمارے جامل بانو ہمارے لئے بائیس زینا بانو بائیس نبو آر اس طرح سے نہ ہو کہ اگر کوئی ستر ہزار کی آبادی میں آتا ہے اور آ کے پوچھے اگر ہمارے چانے والے اور ہمارے شیعہ کا گھر مہمہ ہو کوئی آ کے پوچھے اس آبادی میں سب سے زیادہ سخیف ہوئی سب سے زیادہ ایماندار ہوئی سب سے زیادہ تقوی والا سب سے زیادہ سجا ہوئی سب سے زیادہ وفاد ہوئی تو ایک ہی آواز ہے ایک ہی صدا آئی پی ہو کر ہے جو امام کہ چانے چاہے ایسا کرنے پی کرنے ایسا کرنے پی ہے کرمہ ہمارے چانے پڑھے پڑھے نارے تقبیر اللہ حافظ نارے رسالت سیارت شرطان نارے حضر حضر حسینیہ حضر حضر رمضان صلوات اللہ حضر صلی اللہ حضر اللہ حضر امام حسین علیہ السلام کہ آج چار شعبان معلقہ عزی عباس جن ساپ نہیں ہوگا عزی عباس عباس کمرے بری حسین سماری عزیز کمرے بری حسین بری حسین کا چاند ایسا جہاں پہ خوبصورت نہ ہوگا یا خوبصورت بچہ بچہ ہو جائے اور پھر اس کو کہنے لگے یہ جو چاند ہے تو پھر تو بات بانتی ہے یہ واقعاً بات چھیک ہے چلے یہ کمر ہوگا لیکن ایک ایسا بھر جہاں پہنے ہی کمر ہی کمر ہو حسین بھی کمر حسین بھی کمر ہر طرف کمر ہی کمر ہے کہیں خلشیر ہے کہیں کمر ہے ہر طرف چاند ہی چاند ہے ایسے میں اگر کچھ کمرے بری حسین مشہور ہو جائے تو کیا کمر ہوگا کیا خوبصورتی ہوگی اور مولا علی نے عباس کا نام دیا عباس کہیں خراتا ہوا شیر عباس خراتا ہوا شیر یا دوسرا لوگت میں معنی کیا گیا عباس وہ شیر جس سے دوسرے شیر بھی بھاگ گئے اس کو کہتے ہیں عباس جائے کہوں کہ مولا علی عباس کی ترے اپنے بیٹے کو اس لیے کہ یہ مولا علی جو کہ شیر خدا ہے شیر خدا کے شیر ہے یوں کہا جائے عباس اسے کہتے ہیں جو شیر خدا کا بھی شیر ہو جو شیر خدا کا شیر ہو اسے عباس کرتے ہیں اور مولا امام زائن العابری اسے فرماتے کانا ام ام عباس نافذ البسیر ہمارے چلچہ عباس بسیدت اور معرفت کی کہرائی میں سلف ایمان اپنے ایمان کیونہ ام کے محکم ترچے دیں اور فرمایا قیامت کے دل ہمارے چلچہ عباس کو اللہ منزل عطا کریں کرے تمام جہان کی شہادہ ان کے مقام اور منزل کو دیکھ کر رش کر کیوں نہ مولا عباس صلب الایمان راسخ الایمان ہو کیوں نہ مولا عباس رافظ بصیرہ بصیرت اور معرفت کی کہرائی میں ہو آخر بیٹے کیسے ہیں بیٹے اس مولا علی مشکل کشاں میں ہیں جو جب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر تمام بلدے ہٹ جائیں یعنی یہ ایمان میں کوئی حسابہ نہیں ہوگا سلامتا لکھو وعزیزان محترم آج اس حسنی کا جو روئی عادت ہے اور یہ شعبان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے اس مہینے کی قرر کرنی ہم رہے حسن محترم اللہ کا شکر ہے ہم دنے اہلی بیٹ بھی ہیں ان کے چانے والے ہیں ان کے دروازے پہ ہیں ان کے دروازے پہ آ جانا ہی بڑی 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 ہے اللہ کا شکر ہا کرنا اس دروازے پہ آئیں اب اس دروازے پہ خالی ہاتھ آنا چاہیں چھیک ہے اس دروازے پہ اہلِ بیت کے در پر اہلِ بیت کبھی واپس بوٹ آتے ہیں نہیں اس لیے ان کے دروازے پہ آگئے ہیں تو واپس نہ جائے ہم صرف مادی چیزوں کا ذہن میں لے کے آتے ہیں لیکن ہمیں کو نواز دے ہیں ایسی چیزوں سے کہ جو پاہدار ہیں جو ختم نہ ہونے کا لیتا ہے اس لیے ان سے معنوی رزق دے کے چیزے ان سے ایمان کی دولت نہیں لگتا ہے ان سے ہدایت کے چلاح اس گھرانے پہ آئیں معرفت لے کے جائے گا بصیرت لے کے جائے گا ایمان لے کے جائے گا اور اس در پہ آنے والے کبھی بھی افتارے کو صلاح نہیں لگے نماز ادا کرنا وقت کی قابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا اس لیے کہ امام نے فرمایا اگر نماز قبول ہو گئے سارے حامل قبول ہو جائیں گے پر اگر نماز رہا ہو گئی تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اس لیے اس در پہ آنے والا کبھی بھی نمازی نماز اس در پہ آنے والا نمازی نماز کیونکہ انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے سجدے میں بھی سر کرٹ جاتا ہے لیکن اٹھتا نہیں اللہ کے حضور جو اللہ کے حضور میں سر چکا ہے جو سجدے میں ہے وہ کٹ تو سکتا ہے اب تم اٹھاؤ تو نیزے پیزے پہ آنے والا نمازی 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 نم کمالات اس کرانے میں ہمیں نظر آتے ہیں کمام کمالات جب اس کرانے میں نظر آتے ہیں تو اپنے اندر ان میں سے کچھ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں کچھ اور کچھ کمالات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں بس آپ کی زحمتوں کو کمام جشن کا ماحول ہے اس لیے حضار مختلف آج اور یہ مہینہ اس جیس کے طرف ہمیں بھولارا کہ آؤ اللہ کی طرف سے حضار کے چراب آ رہا ہے ایک کے بعد ایک ہدایت کا چراب آ رہا ہے آؤ تم پیلی کر دے جاؤ ان کے ساتھ ان سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ شجرہ شجرہ یہ اہل بیت اہل بیت شجرہ یہ درخت ہے یہ جندت کے باؤں جندت کے درختوں میں سے درخت ہے جس کی تہنیاں ہیں جس کے پتے ہیں شابان کا مہینہ آتا ہے جو جو بھی بھوپے اہل بیت رکھتے ہیں ان کے گھروں میں اس کی تہنیاں اس کی شاخیں اس کی پتے پہنچاتے ہیں جو بھی ان شاخوں کے ساتھ متوسط ہو جاتا ہے جبان جاتا ہے وہ اس کو پہیشت بھی لے کے چلی گیا اس مہینے میں اہل بیت کے شجرہ سے متوسط ہو جائیں جبان جائیں تامیہ آپ کو لے جائیں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم در اہل بیت میں آئیں تو در اہل بیت سے خالق نہیں جائیں در اہل بیت میں آئیں معرفت لیکے جائیں ایمان لیکے جائیں تغویٰ لیکے جائیں حیال لیکے جائیں عفت لیکے جائیں اور نماز جیسے عظیم عبادت رضا مختلف عمل کی ضرورت ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیلوی کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں محبت کا میار پیلوی ہے اتباع ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم رسول خدا اور ان کی اطرق پاک کی معرفت حاصل کریں اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد ان کی اتباع تحصائی پرورٹگار ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے جوانوں کو کہنے پر اور رسول خدا کے حاصلے پر لگا سکتے ہیں پرورٹگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں اپنے گھروں میں بھائیوں اور افت اور پاک ادامی کا ماحول پرورٹگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم تیری کتاب قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ میں اس پر عمل پیرا پرورٹگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اپنے نوجوانوں اپنے جوانوں کی صحیح تربیت کر سکیں پرورٹگار تجرباستہ محمد اللہ علیہ محمد یہ جوان جو اس طرح کی معافی احتمام کرتے ہیں ان کی تمام ہوائچ کو پڑھ کریں ان کو راستے سرات مستقیم پر گامزن رہنے اس طرح میں کابشن کرنے کی توفیق عطا کریں ان کی توفیقات خیر کے اضافت اللہ پرورٹگار تمام ہوگی جو کہ ان آیاد شعفانیہ میں جشن میں تشریف نائم پرورٹگار اٹرہ کی حاجت پریشانی مشکل تشریف پرورٹگار ان عظیم حسنیوں کا واسطہ اب الفضل اطباز کی عظمت کا واسطہ ان کی مشکلات ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہوایہ جشانی کو پیرا فرما پرورٹگار جو مومنی جو مسلمان پریشان ہیں روزی رسک روزی کے حال سے پریشان ہے روزی کے حال سے پریشان ہے پریشان ہے جو مریض ہیں جو مومنی بچیوں کے حالے سے موضوع پریشان ہے پریشان ہے پریشان ataque تمام پریشانیوں کو دور پڑھا بربرڈگار جو مریض ہیں باب اور فراج باس نے پاس پاس کا ان مریضوں کو شفایا فرما بربرڈگار ان سب کے حکومین کو ایمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ محصول فروا اس پروگرام کو منقل کرنے میں اس طرح کی دیگر پروگراموں کو منقل کرنے میں جن جن موقعین جن موقع افراد نے حصہ لیا کامی دیلومین سوخنی تیس دیناسی بدکارش کی بربرڈگارت میں مزور میں قبول فرما ہم دی مشکلات رو عسان فرما ہم دی توفیقات خیلی ملزا فرما ربنا تطبل منا اینا کن تسامیو اتبار محمد وعالم وممد سلاوات 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 بایسای مرمانی تکسو صحانے حسزت دیفنی جی کچھل انگرد دیدمانی اللہ علیہ وسلم